ملک بھر میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی سیاسی جماعتوں کی جانب سے جلسے جلوس اور دور ٹو دور کیمپین کا سلسلہ جاری پاکستان مسلم لیگ نون آج احمد پر شرقیہ بہاول پر میں سیاسی قوت کا مزاہرہ کرے گی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جلسے سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو زرداری چنیوٹ میں عبامی اجتماع سے خطاب کریں گے آٹھ فربری کے عام انتخابات کی کوریج اور شفافیت کا جائزہ چودہ ممالک سے میڈیا نمائندے اور مبسرین پاکستان پہنچیں گے ویزوں کے اجراء کا عمل جاری الیکشن کمیشن اور نگران حکومت غیر ملکی مبسرین اور صحافیوں کو مکمل تحولیات کریں گے گرام وزیر اطلاعات مرتضی صلونگی کی اسلام آباد پر نیوز کانفرنس پی ٹی آئی امیدوار ممتاز مصطفیٰ حلقہ 171 سے ریٹرننگ افسر کو دھمکیاں دینے کا معاملہ کیس کی سماعت ممبر الیکشن کمیشن نصار دورانی کی سردراہی میں چار رکنی کمیشن نے کی کمیشن نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لی گا بفاقی حکومت کا جذبہ خیر سگالی توخم سرحدی گزرگاہ دس دن بعد تجارتی سرگرمیوں کے لیے بحال افغان کارگو ڈرائیورز کا فیصلے پر حکومت پاکستان سے اظہار تشکر تجارت کے فروغ کے لیے ویزا پالیسی میں نرمی کا مطالبہ غزا لہو لہو خان یونس میں رات بھر سہیونی فورسز کے فضائی حملے ایک روز میں مزید ایک سو نوے فلسطینی شہید شہداء کی تعداد پچیس ہزار دو سو پچانوے ہو گئی ترے سٹھ ہزار افراد زخمی قابض فورسز کے ہستانوں ایمولنسز اور سکولوں پر حملے متعدد افراد شہید نگرہ وزرینہ پنجاب موسی نکوی کا مراکہ ملتان روڈ کا دورہ لاہور رنگ روڈ صدرن روپ 3 پروجیکٹ پر پیش رکھتا جائزہ لیا تعمیراتی کام کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی امید ہے کہ منصوبے کو جلد از جلد مکمل کر لیا جائے گا منصوبے کی تکمیل سے عام دورفت میں آسانی ہوگی مخصی نکوی آرمی چیف کے اقتماعات سے ہم خوش ہیں دورر کی قدر پیٹرول کی قیمتوں اور مہنگائی میں کمی باقع ہوئی ملک معاشی بحالی کی جانب گامزن ہوا ترقی کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے عوام کا نگرہ حکومت اور پاک فوج کی کابشوں سے حاصل کردہ معاشی استحکام پر اظہار اتمنہ پاکستان یا فوج کو نقصان پہنچانا عالمی اسلام کو نقصان پہنچانا ہے دشمنان پاکستان اور دشمنان اسلام نے حال ہی میں جہاد کے نام سے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی مدارس سے فارغ تحصیل طلبہ کو پارچ کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے پاکستان کے علماء کرام کا مدرستے کے طلبہ کو ٹی ٹی پی کی جانب سے دشت پیردی کی تربیب دینے کے خلاف سخت رد عمل انتخابات کے پیشے نظر بھارت میں ہندو پرست متاسبانہ اٹمات موڈی حکومت بھارت کو سیکلور ریاست ظاہر کرنے میں ناکام موڈی اور بی جے پی نے بڑھتی ہوئی قوم پرستی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جس کی واسے مثال رام مندر کی تعمیر ہے رام مندر کی تعمیر کے وعدے پر موڈی اپنی سیاست چمکاتا رہا گلومبرگ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ زیاری سات سو چھپن افغان چہریوں پر مشتمل مزید ایک سو چار خاندان اپنے ملک واپس لوٹ گئے پاکستان چھوڑ کر افغانستان جانے والے غیر قانونی پنافتینوں کی مجموعی تعداد چار لاکھ کے ہتتر ہزار سے زائد ہو گئے زخیراندوزی اور سمگلنگ کے موثر کریک ڈاؤن سات سے چودہ جنوری کے دوران ملک بھر میں پینتاریس کا روائیاں دو سو تیرانوے میٹرک ٹن خاد ستائیس میٹرک ٹن سے زائد جی اور بڑی مدار میں آٹھا بارامت شہدائے پاکستان کو سلام نائک شوکت عباس نے دو ہزار سولہ میں آپریشن المیزان کے دوران سوات میں دہشت گردوں کی جانب سے کیا جانے والے پوززلانہ حملے میں جامع شہادت نوش کیا نائک شوکت عباس شہید کو ان کی جرت اور بہادری کے اعتراف میں تمغہ بسالت سے نوازا گیا لگتا ہے کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے پورے خاندان کا سر فخر سے بلند کیا پنجاب کی بھل صفائی مہم کے سلسلے میں لینڈ انفرمیشن اینڈ منیجمنٹ سسٹم کا تربیتی اجلاس سیکرٹری زراد، سیکرٹری آپاشی، کمیشنر اور لنز کے افسران کی شرکت شرکا کو بھل صفائی کی نگرانی کے لیے مختص کردہ اپلیکیشن کے استعمال کی تربیت دی گئی پنجاب میں بھل صفائی مہم اگلے پانچ سے چھ ماہ تک جاری رہے گی ایشین کپ فوٹبول ٹورنمنٹ تاجکستان کی لبنان کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست ناک آؤٹ منحلے کے لیے کالیف آئی کر لیا میزمان قطر نے چین کو ایک گول سے ہرا دیا ہری ایف ٹیم کوئی گول نہ کر سکی اور غزر میں منجمید خلطی جھیل پر تین روزہ آئیس فیسٹیول کا آقاس پہلی بار چترال کی ٹیمیں بھی شریک کھیلوں میں آئیس سکیٹنگ اور آئیس ہاکی کے علاوہ علاقائی ثقافتی پرگرامز بھی شامل اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویزن نیوز اور دن بارہ بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عزمان چوہدری اور میں ہوں مناظر حسین نیوز ہیڈلائنز آپ مرحضہ کر چکے ہیں انہی خبروں کے تفصیل بھی آپ جان سکیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں تفصیلی خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ نگرام وفاق کے بھی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے کوریج اور شفافیت کا جائزہ لینے کے لیے چودہ ملکوں سے صحافی اور مبسرین آ رہے ہیں جن کو الیکشن کمیشن اور نگرام حکومت مکمل تعاون فراہم کر رہے ہیں اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیر اطلاعات نے بتایا کہ اب تک ایک سو چوہتر مبسرین اور انچاس غیر ملکی صحافیوں کو ویزے جاری کیا جا چکے ہیں جبکہ باقی افراد کو بھی ویزوں کے اجرا کا عمل جاری ہے اب تک انچاس فورٹی نائن ویزا جو ہے وہ ایشو ہو چکے ہیں باہر سے بتیس جو ہے وہ اس وقت انڈر پراسیس ہیں ہمارا جو ہائی کمیشن ہے ڈلی میں وہاں سے بھی کوئی چوبیس کے قریب جو درخواستیں ہیں اجازت ناموں کے لیے وہ اس وقت جو ہے وہ پراسیس میں ہیں ٹوٹل جو ہے جو درخواستیں ملی ہیں میڈیا کے مختلف اداروں کی طرف سے اس کی تعداد ایک سو چوہتر ہے وزیر اطلاع نے بتایا کہ متعدد غیر ملکوں کے ذرائب لاکھ کی نمائندے پہلے ہی پاکستان میں موجود ہیں ان کو بھی الیکشن کوریج کے لیے خصوصی اجازت نامیں جاری کیے گئے ہیں اسی طرح سے پاکستان بھر سے چھ ہزار سے زائد صحافیوں اور مبسرین کو اجازت نامیں جاری کیے جا چکے ہیں جو مشنز ہیں فورین آبزرورس جن کو کہتے ہیں جو غیر صحافی جو کٹیگری ہے اس کے حوالے سے بھی صرف برطانیہ سے پچیس درخواستیں آبزرورس کی وہ پراسیس میں ہیں ریشن فیڈریشن کی طرف سے آٹھ درخواستیں جو ہے وہ انڈر پراسیس ہیں جپان سے تیرا درخواستیں جو ہے وہ پراسیس میں ہیں کینیڈا سے کوئی پانچ وہاں کے پارلیمنٹ کے کوئی ارکان ہیں انہوں نے درخواست دی ہے جنوبی افریقہ سے دو آبزرورس میشنز جو ہے ان کی درخواستیں انڈر پراسیس ہیں اور اسی طرح سے کامن ویلتھ جو ہے اس کی پانچ درخواستیں جو ہے وہ پراسیس میں ہیں ایک سوال پر وزر اطلاعات نے بتایا کہ غیر ملکی صحافیوں اور مبسرین کو کراچی لاہور اور اسلامباد کے لیے اجازت نامیں جاری کے گئے ہیں تاہم ان تین شہروں کے علاوہ اگر کوئی غیر ملکی صحافی کسی دوسرے شہر میں جانا چاہے تو اس کا کیس ٹو کیس جائزہ لیا جائے گا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ غیر ملکی صحافیوں اور مبسرین کے لیے وزارت اطلاعات کے ایکسٹرنل پبلیسٹی ونگ اور پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت خصوصی انتظامات کیا گئے ہیں اور کون جی سیاسی جماعت کہاں آج پنڈال سے جانے جا رہی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ سابق وزیراعظم اور پاکیسن مسلم لگنون کے صدر شہباز شریف آج احمد پور بہاول پور میں بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے الیکشن مہم کے صدر میں اس جلزلسے میں خطاب میں شہباز شریف عوام کو مہنگائی بے روزگاری غربت سے رجات دلانے اور پاکستان کو معاشی خوشحالی سے ہم کنار کرنے کے ایجنڈے پر اظہار خیال کریں گے مزید خبر میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان مسلم لگنون کے قائد محمد نواز شریف آج قومی اسمبلی کے حل کے انے ایک سو تیس کا دورہ کریں گے پارٹی رہنما بلال یاسین کی مزبانی میں ہونے والی تقریب اور ریلی میں قائد محمد نواز شریف کے علاوہ سینئر نائب صدر اور چیف آگنائزر مریم نواز بھی شریک ہوں گی قائد نواز شریف اپنے حل کے کے عوام کارکونوں اہدداروں اور نوجوانوں سے ملاقاتیں کریں گے اور انہیں عوام اور ملکی ترقی کے اپنے ویشن کے بارے میں آگاہ کریں گے قائد محمد نواز شریف حل کا اینے ایک سو تیس لاہور سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں اور عام انتخابات دوہزر چوہ بیس انتخابی مہم کے سلسلے میں پیپلز پارٹی آج چنیوٹ میں سیاسی پاور شو کا مظاہرہ کرے گی چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری عوامی اجدماع سے خطاب کریں گے پارٹی کی جانب سے چنیوٹ کے ہاکی سٹیڈیو میں جلسے کا اناقات کیا جائے گا جلسے میں پیپلز پارٹی کی مرکزی اور مقامی قیادت شرکت کرے گی قومی اسملی کے حلقے ایک سو اکتر سے پی ٹی آئی امیدوار ممتاز مصطفیٰ کی ریٹرننگ افسر کو دھمکیاں دینے کے معاملے کی سماعت الیکشن کمیشن میں ہوئی الیکشن کمیشن نے اینے ایک سو اکتر میں ریٹرننگ افسر کو دھمکیاں دینے کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ممبر الیکشن کمیشن نے ساتھ دورانی کی سربراہی میں چار رکنی کمیشن نے سماعت کی سماعت کے دوران سپیشل سیکریٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پولیس ریپورٹ کے مطابق ممتاز مصطفیٰ نے آرو کے دفتر پر حملہ کیا اور ڈیسٹک ریٹرننگ افسر کے دفتر جا کر الیکشن کا عمل روکا گیا ڈی آرو کے دفتر کے باہر فائرنگ کی سی سی ٹی وی ویڈیوز موجود ہیں دوران سماعت آرو آفیس پر حملے کی ویڈیوز چلا کر دکھائی گئی الیکشن کمیشن نے این ایک سو اکتر میں ریٹرننگ افسر کو دھمکیاں دینے کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن نے کراچی میں گرانڈ ڈیموکرائٹک آلائنس کے امیدوار ارفان اللہ مروت کی انتخابی مہم کے دوران ان کے حامیوں کے جانب سے ہوائی فائرنگ کا نوٹس لیتے ہوئے شو کاؤس نوٹس چاری کر دیا ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے الیکشن زابطہ اخلاق کی شک سترہ کی خلاف ورزی پر صوبائی اسمبلی کی حلقے پی ایس ایک سو پانچ میں جی ڈی اے امیدوار ارفان اللہ مروت کو شو کاؤس نوٹس جاری کر دیا ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کے مطابق شو کاؤس نوٹس کے ذریعے پی ایس ایک سو پانچ سے امیدوار ارفان اللہ مروت کو دو دنوں میں جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے عام انتخابات کے حوالے سے وفاقی دارہ رکومت اور صوبوں میں سیاسی سرگرمیاں اوروش پر ہیں دوسری جانب الیکشن کمیشن کی مانیٹرنگ ٹیمیں زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی صورت میں امیدواروں کو جرمانہ بھی کر رہی ہیں موزید ڈیجیل جانے کے اپنے نمائندے فہد جاوید سے جی فہد یہاں پر ہمیں یہ آگاہ کی جگہ کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کس طرح سے انشور کیا جارہا ہے کہ تمام امیدوار اپنے ذابطہ اخلاق میں رہتے ہوئے انتخابی مہم چلائیں جی عام انتخابات دوہزار چوبیس کے حوالے سے چاروں صوبوں اور وفاقی دار الحکومت کے اندر سیاسی سرگرمیاں بڑے زور و شور سے جاری ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے ملک بھر میں جلسے جلوس اور انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے جو سیاسی امیدوار ہیں وہ اپنے حلقے کے اندر سیاسی کمپین کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور سیاسی جوڑ توڑ کا عمل بھی جاری ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے پاکستان پرنٹنگ پریس کو ہدایت کرتی گئی تھی پاکستان پرنٹنگ پریس کے تینوں یونٹس کے اندر بیلٹ پیپر کی چھپائی کا عمل جاری ہے قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے لیے کل دو سو ساٹھ ملین بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں جن کی چھپائی کا عمل جاری ہے اسی طرح الیکشن کمیشن کی طرف سے تمام ریٹرننگ افسران کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ انتخابات سے پندرہ دن قبل جو پولنگ سٹیشن کی حتمی فیرستے ہیں وہ باہر اپنے ریٹرننگ افسران کے دفتر کے باہر آویزہ کر دیں تاکہ تمام جو امیدوار ہیں ان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ پولنگ سٹیشنز کہاں کہاں بنائے گئے ہیں اور پولنگ سکیم جو ہے وہ اس کے حساب سے مرتب کر لیں اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا جو مونیٹرنگ ٹیمیں ہیں چاروں صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر وہ جو انتخابی امیدوار ہیں اگر وہ جو ذاپتہ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو وہ ان کے خلاف تازیراتی کاروائی بھی کر رہے ہیں اور جمعانے بھی آیت کر رہے ہیں جی جی بہت شکریہ آپ فہد زوید بولٹن میں آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا بلاول بھٹو سرائیکی خطے کی محرومیوں پر کھل کر بات کر رہے ہیں سرائیکی صوبہ بننے سے علاقے کے مسائل حل ہوں گے یوسف رزا گلانی نے کہا بلاول بھٹو زرداری 26 جنوری کو ملتان میں جلسہ کریں گے تمام چیلنجز سے رمٹنے کے لئے بلاول بھٹو نے منشور دیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے شکرگر اپنے انتقابی مہم کے دوران جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں سازش کے تحت بانی پی ٹی آئی کو ملک پر مسلط کیا گیا جس نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا اور آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے سی پیک کے صورت میں نوجوانوں کو روزگار دیا ملک سے دہشتگردی لوٹ شیننگ اور بیروزگاری کا خاتمہ کرنے کا وعدہ پورا کیا نواز شریف نے ملک کو اندھیروں سے نکالا اور ملک کو قورد ترقی کی راہ پر گامزن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم راہنما اور سابق وفاقی وزر دفاع خازہ محمد عاصف ایک سینئر سیاستدان تھے سیالکورٹ سے تعلق رنگے والے ان سینئر سیاستدان کی انتقابی سیاست کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا اس وقت یہ کتنے الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں اور ہار جیت کا تناسب کیا رہا آئے دیکھتے ہیں الیکشن سل سے زشان علی بھٹی کی یہ ریپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم راہنما اور سابق وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف نے انیس سو ترینوے کے الیکشن سے گزشتہ الیکشن دوہزار اٹھارہ تک چھے مرتبہ انتقابات میں حصہ لیا اور چھے مرتبہ ہی کامیابی سمیٹی زلہ سیالکورٹ کی سیاست کے ساتھ ساتھ خواجہ محمد عاصف مسلم لیگ نون کی پنجاب کی سیاست میں اہم مقام رکھتے ہیں خواجہ محمد عاصف نے انیس سو ترینوے کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے پلیڈ فارم سے سیالکورٹ کے ہلکہ اینے پچاسی سے اپنے مخالف امیدوار میاں محمد شفیق کو بھاری مارجن سے شکست دی انیس سو ترینوے میں قائم ہونے والی حکومت اپنی مدد پوری نہ کر سکی اور انیس سو ستانوے میں انتخابات قرار پائے تو سیالکورٹ کے ہی ہلکہ اینے پچاسی سے خواجہ محمد عاصف نے اپنے مدد مقابل امیدوار میاں محمد نیمو رحمان کو اٹھالیس ہزار سے زائد ووٹوں سے شکست دیتار کیا دو ہزار دو کے الیکشن میں سیالکورٹ کا ہلکہ اینے پچاسی نئی ہلکہ بنیوں کے تحت اینے ایک سو دس قرار پایا اس بار بھی خواجہ محمد عاصف نے اپنی کامیابی کو یقینی بنایا دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں ہلکہ اینے ایک سو دس سے خواجہ محمد عاصف نے چوتھی بار بھاری مارجن سے جید کو اپنے نام کیا دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں مذکورہ قومی اسمبلی کی ہلکہ سے انہوں نے پانچویں مرتبہ کامیابی سمیٹی اور گزشتہ الیکشن میں ہلکہ بنیوں کے نتیجے میں سیالکورٹ کا ہلکہ اینے ایک سو دس ہلکہ اینے تحتر قرار پایا اور خواجہ عاصف نے چھٹی بار جید کو اپنے نام کیا اس طرح یہ کسی بھی الیکشن میں ناکام نہیں ٹھہرے ہیں خواجہ محمد عاصف ایک بار پھر اس دفعہ سیالکورٹ سے قومی اسمبلی کی نشست کے امیدوار ہیں شان علی بھٹی پاکستان ٹیلی وی نیوز اسلام آباد لاہور پولیس کی جانب سے آمین تقابات دو ہزار چوبیس کے پر امن انعقاد کے لیے جامع سکیروٹی پلین تشکیل دے دیا گیا ہے تیس ہزار سے زائد افسران اور اہلکاران چار ہزار تین سو چوبن پولنگ سٹیشنز کی سکیروٹی ڈیوٹی پر تینات ہوں گے پولنگ ڈے پر چار ہزار سے زائد لیڈی پولیس اہلکاران بھی فرائض سر انجام دیں گی سبرا لاہور پولیس بلال صدیق کے میانہ نے کہا ہے کہ لاہور پولیس عام انتخابات کے پر امن انعقاد کے لیے پوری طرح سے مستعد ہے انتخابی زابطہ اقلاق پر عمل درامت کے لیے انتظامیاں اور دیگر اداروں کو بھرپور معاونت فرہم کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل کے دوران ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش، ہنگامہ آرائی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں پر فوراں قانونی کارروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ پولنگ ڈے پر ڈالفین فورس، سپیشل پروٹیکشن یونٹ اور الیٹ فورس کی ٹیمیں مستلسل پیٹرولنگ کریں گی الیکشن ڈے پر ریزر فورس کے جوان لاہور پولیس کی معاونت کے لیے موجود ہوں گے بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ ویجلنس ٹیمیں الیکشن ڈے پر سیکیورٹی انتظامات کے خصوصی طور پر نگرانی کریں گی سبائی دارل حکومت لاہور میں انتخابی سرگرمیوں اور پولنگ کے پر امن انعقاد کو یقینی بنایا جائے گا آپ کو لیے چلتے ہیں اب خیبر پختونخواہ کی جانب عام انتخابات کے لیے خیبر پختونخواہ کی پینتالیس نشستوں پر سینکڑوں امیدوار مد مقابل ہیں لیکن چند ایسے حلکے بھی ہیں جہاں سے محمد عواز شریف، مولانا فضل رحمان، ایمل ولی خان اور محمود خان کے علاوہ پرویز خٹک انتخابی سیاست میں امیدوار ہیں وہ حل کے کون سے ہیں اور کون کس کے مد مقابل ہے؟ بتا رہے ہیں سعید وزیر اپنی اس ریپورٹ میں خیبر پختونخواہ کی قومی اسمبلی کے پینتالیس نشستوں پر بڑے سیاست دان اور پارٹی رہنمے میں دان میں ہیں این اے ٹو سواتفر، مسلم لیگ نون کے صبائی صدر امیر مقام اور ازاد امیدوار ڈکٹر امجد آمنے سامنے ہیں اسی طرح سوات چار سے سابق وزیرالہ خیبر پختونخواہ اور تیریک انصاف پرلیمنٹرین کے مرکزی رہنماء محمود خان اور ازاد امیدوار کمال خان کے درمیان مقابلہ ہوگا لوردیر کے این اے پانچ پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق، پاکستان پیپلز پارٹی کے صبائی رہنماء نجم الدین اور ازاد امیدوار سبغت اللہ کے درمیان تھاکرا ہوگا این اے پندرہ من سہرہ پر سابق وزیرالہ نواز شریف اور پاکستان تیریک انصاف پرلیمنٹرین کے امیدوار سالے محمد اور جیو آئی کے کفایت اللہ کے درمیان مقابلہ ہوگا اسی طرح حلقہ این اے چوبیس چر صدہ پر کمی وطن فاتی کے سربراہ افتاب احمد خان شرپاؤ جیو آئی کے مفتی گوہر علی اور ازاد امیدوار انور تاج کے درمیان تھاکرا ہوگا این اے پچیس چر صدہ پر این پی کے صبائی صدر امل ولی خان کا سامنا ازاد امیدوار فضل محمد کے ساتھ ہوگا این اے تین تیس نو شہرہ پر تیریک انصاف پرلیمنٹرین کے صدر پرویس خٹک اور سابق نگران وزیر شاہد خٹک اور مسلم لیگ نون کے صوبائی ترجمان اختیار والی کے درمیان کانتدار مقابلہ ہوگا حلقہ این اے چالیس شمالی وزیرستان پر نیشنل ڈیموکریٹیک مومنٹ کے چیرمن محسن داور اور جیو آئی کے امیدوار مزبہ دین کے درمیان مقابلہ ہوگا حلقہ این اے چالیس ڈیرہ اسماعیل خان پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل ریمان اور سابق ڈیفٹی سپیکر فیسل کریم کنڈی کے درمیان ٹکر کا مقابلہ ہوگا سعید وزیر فی ٹی وی نیوز عام انتخابات میں سیاسی گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی ہے رحیم یار خان کے حلقہ این اے ایک سو بہتر میں بارہ امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان امیدواروں میں چھائے پارٹی ٹکٹ پر اور چھائے امیدوار آزاد حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں اس حلقے کی سیاسی صورتحال پر دکھاتے ہیں آپ کو اشفاق احمد کی یہ ریپورٹ حلقہ این اے ایک سو بہتر ہنگر خان جو کہ نو لاکھ چو سٹھ ہزار شہری اور دہی عبادی پر مشتبل ہے اس حلقے سے کوڈرجسٹرڈ ووٹر کی تعداد چار لاکھ بانوے ہزار اکاون ہے جن میں سے مرد ووٹر دو لاکھ باسٹھ ہزار پنتالیس اور خواتین ووٹر دو لاکھ تیس ہزار چھے ہیں جن کے لیے تین سو بارہ پولنگ سکیشن بنائے گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار میائیمٹی آزامیت پاکستان پیپلز پارٹی کے چوری زفر اکبال وڑائیش اور آزاد حیثیت سے چوری جوید اکبال وڑائیش میں بارہ امیدوار اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے امیدوار بھرپور انتخابی مہم چلانے میں مصروف ہے اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے ہماری کمپیئن بہت اچھی جا رہی ہے مسلم لیگ نون بیا نواز شریف کی قیادل میں جب بھی اقتدار میں آئی ہے اس نے ملک کا کام کیا ہے ملک کا سوچا ہے اللہ میں ملک اور پاکستان کے لیے جو بہتر جماعت ہے اس کو ہی ووٹ کاس کروں گا ووٹر مجھے اس باقی خوش ہی ہے کہ مجھے اس باق کا حق دیا گیا کہ میں اپنی پسندیز پارٹی کو ووٹ دوں میرا جو ووٹ ہے وہ اس پارٹی کو ہوگا جس پارٹی نے سٹوڈنٹس کے لیے اچھے کام دیا ہے 2018 کے انتخابات میں اس لشستے چوری جوید اکبال وڑیج میں ایک لاکھ داسہزار آٹھ سو ستائیس ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی جبکہ مدر مقابل میں امتیاز آحمد نے 88,795 ووٹ حاصل کیے تھے اس حلقے کے ووٹرز کی جانب سے مہنگائی کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا گیا ہے شاک احمد پاکستان ٹیلیوی نیوز رحیم گیار خان رحیم گیار خان کے بعد کوئٹہ کی جانب چلتے ہیں انتخابات قریب آتے ہی کوئٹہ سمیت لوجستان بھر میں سیاسی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندے اسٹرار احمد سے اسٹرار آگاہ کیجئے گا کوئٹہ میں انتخابی سرگرمیوں کا کیا احوال ہے جی بالکل جیسے جیسے آٹھ فروری کا دن قریب آتا جا رہا ہے اسی طرح کوئٹہ سمیت بلوجستان بھر میں سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی طرح بات کریں کل کا پی بی فورٹی تری سے یہاں سے انچار سمیدوار الیکشن ڈڑ رہے ہیں اسی طرح تینتیس امیدوار ایسے ہیں جو آزاد ایسیت سے الیکشن میں اس سالے رہے ہیں اس طرح بات کریں کانٹے دار مقابلے کی تو یہاں سے بلوجستان نیشنل فورٹی کے اختر حسین لانگو پاکستان مسلم اکنین کے نصیب الرحمان اور آزاد امیدوار نوازدہ یادگار ریسانی آزاد امیدوار سردار خان رنٹ کے درمیان ایک کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے اسی طرح آزاد امیدوار بھی سیاسی پارٹی اگرانماؤں کے اکٹ میں دزبردار ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے بہت شکریہ آپ کا کوئٹا میں انتخابی سگرمیوں کے حوال سے آگاہ کرنے کے لئے دخل کرتے ہیں منڈی بہاودین کا جہاں ہم انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کے جانب سے گہمہ گہمہ دکھائی دے رہی ہے منڈی بہاودین کی دو قومی اور چار صبائی حلقوں سے چھ لاکھ پچاس ہزار نو سو تنتالیس ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے اسی حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں منظر سجاد کی ریپورٹ یہ ہے پنجاب کا زلہ منڈی بہاودین جہاں عام انتخابات کے لیے دو قومی اور چار صبائی اسمبلی پر قومی اسمبلی کے چوالیس امیدوار اور صبائی اسمبلی کے ایک سو دو امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا آٹھ فروری کو ان حلقوں سے چھ لاکھ پچاس ہزار نو سو تنتالیس ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے ووٹرز اپنے حلقے کے امیدواروں سے بہتر پاکستان اور عوامی مسائل کے حال کے لیے امید وابستہ کی ہوئے ہیں ہمیں اپنے امیدواروں سے امید ہے کہ منڈی بہاودین کا جو پرانہ سب سے مطالبہ ہے وہ یونیورسٹی کا مطالبہ ہے جو یہاں کے لیے تعلیم کے لیے بہت بڑا ایشو ہے ہمیں مہنگائی کا دور ہے ہمیں گریب آدمی کو ریلیف چاہیے مہنگائی سے ہمارے یہاں پانی کی بہت زیادہ نکاسی ہے ہمارے بارٹر فیٹریشن پلانٹ سارے بان پڑے ہیں ہمارے یہ امید ہے کہ وہ ہمیں چھیکروا گے دے ہیں ہم صاحب پانی بہت کم ملتا ہے لندے پانے سے لوگ ادھر گمار ہو رہے ہیں عوام علاقائی مسائل کا حل اور پاکستان کے لیے بہتر عوامی نمائندوں کا چناؤں چاہتے ہیں جس کے لیے وہ اپنے اپنے امیدواروں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا مستقبل کے منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہے پانزر سجاد پی ٹی وی نیوز منڈی بہاودین الیکشن سے متعلق رپورٹ تو آپ نے دیکھی بولیٹن میں بڑھتے ہیں اہم کیس کی سماعت کے حوالے سے سپرم پورٹ میں سابق جج اسلامباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل کی سماعت چیف جیسس قاضی فائزیسہ کی سبراہی میں پانچ رکنی بینچ کر رہا ہے جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندخیل، جسٹس حسن ازہر رزوی اور جسٹس عرفان سعادت بینچ میں شامل ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے جذبہ خیرچگالی کے طور پر تورقم سرحدی گزرگاہ دس دن بعد تجارتی سرگرمیوں کے لیے بحال کر دی گئی ہے افغان کائیگو ڈرائیورز نے اس فیصلے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے اور ویزا پالیسی میں نرمی کا مطالبہ کیا ہے مزید جانیں گے لنڈی کوتل پاک افغان چارہ پر موجود ہمارے نمائندے عمر شنواری سے جو عمر شنواری یہاں پر بتائے گا جو بھی افغانستان سے ڈائیور حضرات آ رہے ہیں وہ پاکستان کے اس جذبہ خیرچگالی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور مزید ان کے کیا مطالبات ہیں جی ترخام سرحدی گزرگاہ دس دن بعد تمان تر تجارت سرگرمیوں کے لیے بحال کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت کے جانب سے جذبہ خیرچگالی کے طور پر افغانستان کارگو ڈریاؤر کے لیے 31 مارچ تک ویزا اور پاسپورٹ میں توسیق کر دی گئی ہے مغد پاکستان حکومت شکریہ ادا کا اوچیز مغد پارے ادا سے پیسہ لاوکڑا جی بالکل آپ نے ڈریاؤر کی باتی سنکا کہنا تھا کہ ہم حکومت پاکستان کے اس فیصلے پر شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ویزا پالیسی میں نرمے کا مطالبہ کیا جس ساتھ میں آپ کو یہ بتا ہے جو کہ دس دن فیلیف افراب کی حکومت کے اکامات کے روشنی میں پاک افغان ترخان سرعتی گزرگاہ پر افغان کارگو ڈریاؤر کے لیے ویزا اور پاسپورٹ شرط لازمی کارا دیا گیا تھا جس کے باعث افغان حکومت کے جانب سے یہ ترخان سرعتی گزرگاہ تجارت سرگرمی کے بند کیا تھا اسلام علیکم بین الاقوامی منظرناوے کے ساتھ میں ہوں نازیہ کمل ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیل کی بربریہ جو اس وقت جاری ہے فلسطین میں اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے فلسطینی وزارت سہت کے مطابق زشتہ 24 گھنٹوں کے داران مزید 190 افراج شہید اور 340 زخمی ہو گئے ہیں سات اکتوبر سے جاری سے ہونی حملوں میں اب تک 25295 فلسطینی شہید اور 63000 زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی فضائیہ خان یونس پر مسلسل حملے کر رہی ہے محاصرہ زدہ شہر میں درجنوں افراج شہید ہو گئے خابض فورسز ہسپتالوں ایمبلنسز اور سکولوں کو نشانہ بنا رہی ہیں فورسز نے خان یونس کے ناصر ہسپتال کے اطراف بمباری کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اسرائیلی فوج نے بربریت کی انتہا کرتے ہوئے ناصر ہسپتال کے قریب ایک رہائشگاہ میں کم از کم چالیس افراد کو شہید کر دیا برطانیہ میں مقیم مشہور فلسطینی مصنف اور ہدایتکار احمد مسود کے بھائی اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں پانچ تعلیمی اداروں میں پناہ لینے والے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا ہے انہوں نے بتایا کہ تقریباً تیس ہزار کے قریب پناہ گزینوں نے الکسہ یونیورسٹی شیلٹر، یونیورسٹی کالیج رہائش، خالدیہ اسکول شیلٹر، المواسع اسکول شیلٹر اور خان یونس انڈسٹری شیلٹر پر بمباری کی ہے اور فلسطین کے وزیر اعظم محمد شتیہ نے دنیا سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل پر پابندیاں آئیت کرے کابینا اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بین الاقوامی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا فلسطینی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل، غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں نہتے فلسطینیوں کو مسلسل اپنی دہشتگردی کا نشانہ بنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا سے ہونی جارہیت، قبضے، نعبادیاتی اور امن کو مسترد کرنے پر پابندیاں آئیت کرنے پر غور کرے اور ناظرین اسرائیل کا بڑھتا جنگی جنون خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی مستقل خطرہ بنتا جا رہا ہے اسرائیل نے لبنان کے علاقوں میں دوسرے روز بھی فضائی حملے کیے ہیں الجزیرہ ٹی وی کے مطابق اسرائیلی جنگی تیاروں نے جنوبی لبنان کے چار قسموں کے اطراف بھاری توب خانے سے گولے داغے جس سے کفرکلے الادیسہ قسموں کو شدید نقصان پہنچا ہے مزیشتہ روز بھی جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے میں دو افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے تھے فلسطین کی صورتحال آپ نے جانی بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ ایڈیشنل سیکیریٹری خارجہ برا اقوام متحدہ سفیر سید حیدر شاہ نے یوگنڈا کے شہر کمپالا میں منقضہ گروپ سیونٹی سیون اور چین کے تیسرے جنوبی سرباہی اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں پاکستان کی جانب سے قومی بیان دیتے ہوئے ایڈیشنل سیکیریٹری خارجہ نے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے گلوبل ساؤت کے ممالک کے درمیان بین الاقوامی تعاون بڑھانے پر زور دیا ایڈیشنل سیکیریٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ ترقیی آفتہ ممالک اپنے تاریخی وعدوں کو پورا کریں اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں گلوبل ساؤت کی حمایت کریں سفیر سید حیدر شاہ نے حال ہی میں فعل ہونے والے نقصان کے ازالے کے فنڈ کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کے لیے اکپا میں متعددہ کے سیکٹر جنرل کے مطالبے کی حمایت کا اظہار کیا اور عالمی امن اور ترقی کو درپیش مشترکہ چیلنجز سے رمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کے درمیان اتحاد اور یکچہتی کی ضرورت برزور دیا چیئرمن جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا سے راولپنڈی میں چینی نائب وزیر قارجہ سنوی ڈانگ نے ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہیمی دلچسپی کے امور سمیت دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں علاقائی و بین الاقوامی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں خیالی آر آفریدی اور شاندانہ گلزار کی ایم پیو کے تحت گرفتاری کا معاملہ کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی عدالت نے ڈی سی اسلام آباد ایس سپی اور دیگر کے خلاف توہینے عدالت کیس کی باقاعدہ کاروائی کا آقاز کر دیا ہے کیس کی سماعت جسٹس بابر ستار نے کی وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر بابو سابو ٹول پلازا کی اپگریڈیشن کا کام شروع کر دیا گیا ہے وزیراعلا محسن نقوی نے بابو سابو ٹول پلازا کا دورہ کیا انہوں نے تعمیراتی کام اور ٹول پلازا کے دونوں اطراف اضافی لین کی تعمیر کے کام کا موئنہ کیا وزیراعلا نے بابو سابو ٹول پلازا کی اپگریڈیشن کے کام جلد مکمل کرنے کی ہدایہ دی بابو سابو ٹول پلازا کو کشادہ کرنے سے وہاں ٹرافیک جیم ہوگی نہ ہی گاڑیوں کی لمبی کتارے لگیں گی ٹول پلازا کو موجودہ جگہ سے پیچھے شفٹ کیا جائے گا غیر قانونی افغان واشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے بائیس جنوری تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان واشندوں کی کل تعداد چار لاکھ تہتر ہزار سے زائد ہو چکی ہے اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز سات سو چھپن افغان شہریوں میں دو سو چودہ مرد ایک سو اٹھتر قاتین اور تین سو چونسٹھ بچے اپنے ملک چلے گئے افغانستان روانگی کے لیے چوراسی گاڑیوں میں ایک سو چار خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی کی بلوچستان بھر میں نادہ ہندگان اور بجلی چوروں کے خلیف خصوصی مہم جاری ہیں جس کے دوران تین سو ستتر گریلو کمرشل اور دیگر مختلف نادہ ہندگان کے کنیکشنز بجلی بلوں کی ادم ادائیگی پر منقطع کر دیا گئے کیسکو ٹیموں کی جانب سے اب تک بجلی چوروں کے خلاف صوبے کے مختلف پلس تھانوں میں پانسو چھپن ایف آئی آرز ریجسٹرڈ ہو چکی ہیں جبکہ نادہ ہندگان کے خلاف چاریس مہم میں بقایہ جات کی مد میں تقریباً دو ارب چونسٹھ کروڑ باتیس لاکھ نوے ہزار روپے بھی وصول کی جا چکے ہیں زخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کے خلاف کزشتہ برس ستمبر سے شروع ہونے والے آپریشن جاری ہے سات سے چودہ جنوری کے دوران ملک بھر میں مختلف کارروائیوں میں دو ستو ترانوے میٹرک ٹن خاد اشاریہ تین چھ میٹرک ٹن آٹا اور ستائیس اشاریہ سات چھ میٹرک ٹن چینی برامت کی گئی یکم ستمبر سے اب تک ملک بھر سے زخیرہ اندوزوں اور سمگلنگ کے خلاف دو سو چالیس کامیاب آپریشنز عمل میں لائے گئے جس کے تحت سترہ ہزار آٹھ سو نوے میٹرک ٹن خاد دو ہزار چار سو دو میٹرک ٹن آٹا اور سات ہزار تین سو تری سٹھ میٹرک ٹن چینی برامت کی گئی ہے نگران حکومت، اسکری قیادت اور متعلقہ حکومتی ادارے ملکی زخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کے قاتمے کے لیے پرعظم ہیں نگران حکومت اور پاک فوج کی کاوشوں سے حاصل کردہ معاشی استحکام پر عوام نے اتمنان کا اظہار کیا ہے آرمی چیف کے اقدامات سے عوام بہت خوش ہیں آرمی چیف کے موثر اقدامات کے باعث ٹولر کی قدر اور پیٹرل کی قیمتوں اور مہنگائی میں واضح طور پر کمی ہوئی ہے نگران حکومت اور پاک فوج کی طرف سے جو معاملات چل رہے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے ہیں یہ سیاستدان ہیں کوئی بھی پالٹی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ویسے مشورہ ہے کہ ان کو آنا بھی نہیں چاہیے کیئر ٹکر گورنمنٹ ہے اس نے بہت اچھے اقدامات کی ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی کا جو مو توڑ جو گوڑا جو ہے وہ دوڑ رہا تھا ایک طرح کی بیلگام تھا اس کو روک تھام کی ہے جو آنے والی گورنمنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مہنگائی کو کٹرول کرنے کے لیے اسی چیز کو آگے تسلسل سے جاری رکھا جائے گا اگر فوج پاکستان میں نہ ہو تو یہ پاکستان کب کا ختم ہو گیا ہو فوج ہے تو یہ ہے پاکستان ہے اس کے بغیر چل نہیں سکتا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی طاقت پاکستان کو مٹانے کے لیے کتنے اقدامات کر رہی ہیں کتنے جتن کر رہی ہیں فوج ہے تو پاکستان ہے پاکستان ہے تو فوج ہے جتنے بھی اقدام ہے فوج کی وجہ سے یہ ہو رہے ہیں مہربانی کرے جنرل آسیم منیر صاحب کی انہوں نے آکے سٹیپ لیے ڈالر کی روک تھام کے لیے انتہائک دامات چھتا ہے نگران حکومت کے آنے سے بہت حد تک مہنگائی ختم ہو چکی ہے پورے پاکستان کے عوام کا بالکل اعتماد ہے ہمارے ارمی چیپ پر اور ہمارے نگران حکومتوں پر ان کے ان لوگوں نے مہنگائی بہت حد تک ختم کر دیئے پاکستان میں بھی بہت کمی آئی ہے ان کے جو نگران حکومت ہے ان کے کھاوشوں کی وجہ سے اور ڈالر اور پریزن اور پیٹھول کی جو پرائزز ہیں ان میں بھی بہت کمی آئی ہے جس طرح نگران حکومت نے ابھی فوج کے ساتھ مل کے جو نا ملک اس مقلم کے لیے روک تھام کی ہے اس طرح آئندہ بھی جو حکومت آتی ہے وہ بھی اسی طرح مل کے تو ملک کی بہتری کے لیے کام کریں نگران حکومت کی آنے کی وجہ سے ہمارے معاشی حالات کافی بہتر ہو رہے ہیں جو وزیراعظم پاکستان ہے یہ جو فوج کی قیادت ہے اگر اللہ تعالی ان کو تھوڑا موقع دے دے کام کاج کرنے کا تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے پاکستان کے علماء اکرام نے مدرسے کے طلبہ کو ٹی ٹی پی کی جانب سے دہشتگردی کی ترغیر دینے کے خلاف سخت رد عمل دیا ہے پاکستان یا فوج کو نقصان پہنچانا عالم اسلام کو نقصان پہنچانا ہے دشمنان پاکستان اور دشمنان اسلام نے حال ہی میں جہاد کے نام سے نوجوہ نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی مدارس سے فارغ تحصیل طلبہ کو خارج کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے پاکستان تو اللہ کے فضل سے دارالاسلام ہے اور اسلام کا مرکز ہے مسجدیں مدارس خانقاہیں جتنے بھی خیر کے کام ہیں آزادانہ طریقے سے الحمدللہ سارے سلسلے یہاں پہ جاری ہو ساری ہیں پورے پاکستان کے چوٹی کے علماء شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کو نقصان پہنچانا گویا عالم اسلام اور اسلام کو نقصان پہنچانا ہے اور جس کی اجازت ہم نہیں دیں گے سارے مدارس اور سارے علماء الحمدللہ وہ ریاست کے ساتھ ریاست کے اداروں کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ کھنے ہیں لیکینا مملکات خدادات کے خلاف اندرونی بیرین دشمن مختلف سازشوں میں مختلف شکلوں میں مشغول ہیں ہم سب کو ان سازشوں کو سمجھنا اور ان سازشوں سے اس ملک کو بچانا یہ ہم سب کا بریزہ ہیں ساتھ یہ کہ خصوصی طور پر اس وقت ہمارے ملک میں جو مدارس سفارے ہو تحصیل ہیں ان کو ترخید دلانا کہ قطعا ان کے بہکار میں نہیں آنا چاہیے یہ خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگوں کو اگاہی دیں ان کے ذریعے اور لوگوں کو ان سے اگاہ کنے کے ذریعے کہ وہی لوگ ہیں جو کہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ خوارج صفت ہو گئے یہ خوارج ہیں ان سے بچنا ضروری ہے لوگ ایسی بھی ہیں جن سے پاکستان کی ترقی حاظم نہیں ہوتی جو خوارج کے نام سے یاد کی جاتے ہیں پاکستان میں آج کل جتنے فتنے و فساد برپا کرنے والے ہیں یہی دشمنانی پاکستان اور دشمنانی اسلام لوگ ہیں حال ہی میں بھی انہوں نے جہاد کے نام سے نوجوان چاہے مدارس سے تعلق ان کا یا سکولز اور کرج سے ہو یا اس کے علاوہ عام معاشرے کا ایک نوجوان ہو جہاد کے نام سے ان کی ازہان کو پراغندہ کر رہے ہیں اس شر و فساد سے بچنا بچانا بھی چاہیے اور ان کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے ملکی پاکستان دینی اسلام کا ایک مضبوط کھلا ہے اور ملکی پاکستان میں دینی اسلام کا فیروغ اوروچ پر ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف اس ملکی پاکستان کی مسلمانوں پر خوارج کی صورت میں ایک ازمائش بھی لاہق ہے فتنوں کے اس دور میں خوارج کا پتنہ سب سے بڑا اور خطرناک ہے یہ خوارج معصوم ذہنوں کو خراب کر کے ان کے اپنے غیر شریع و غیر اسلامی مقاصد کیلئے استعمال کرتے ہیں دینی اسلام اور ملک پاکستان کی دشمن یہ خوارج ایک بات اچھی طرح سمجھ لے کہ نہ سلپ ملک پاکستان کی عوام بلکہ تمام ملت اسلامیہ ان دشمنان اسلام کا اصل چہرہ پہچان چکے ہیں وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے نائک شوکت عباس انتہائی ندر سپاہی تھے جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا نائک شوکت عباس نے ستائی شرائی دوہزار سولہ کو آپریشن المیزان کے دوران سوانک میں دہشت گردوں کی جانب سے کہ جانے والے بسلانہ حملے میں جامع شہادت نوش کیا نائک شوکت عباس شہید کا تعلق کراچی سے تھا 20 جولائی دوہزار سولہ شام تین بجے ہمیں کال آئی تھی اور وہ کال جو ان کے دادہ بوٹھ ان کے پر پر آئی تھی جونٹ سے اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ شہید کو گولی لگی ہے اس وقت پہ ہمیں کچھ نہیں سمجھایا کہ کیا ہوئے اور اس لیے ایک بہت اچانک سے ایسی قبر کیونکہ جس ان کو رات میں تقریب ان بارہ بجے گولی لگی ہے اس دن آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک ہماری بات ہوئی راتی کو ابھی ان کی ڈیوٹی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی اور اس وقت پہ اٹیک ہوئے اور انہوں نے فوراں سے اگردی پہنی ہے اور وہاں چلے گئے تو ایک ہمارے لیے بہت ہی اچانک سکھا گرتی اور ہمیں اس چیز پر بالکل نہیں تھا کہ اس طریقے سے اجھے گیا شہید بہت ہی اچھے اور بہت ہی آپ یہ کہلیں کہ ان کی شاید پرسنیلٹی ایسی تھی کہ وہ اس زمین کے لیے میں نے دی بہت اچھے سب کے ساتھ کوپریٹیو اور اپنے خاندان میں اپنے بہن بائیوں میں اپنی زوجہ کے ساتھ والدین کے ساتھ بہن بائیوں کے ساتھ سب کے ساتھ جن کا رشتہ تھا وہ بہت اچھا تھا یعنی یہ کہلیں کہ وہ خاندان میں ایک جو مین ممبر ہوتا ہے اس کی حصیت رکھتے تھے یہ بات حقیقت ہے ہم ان کو اپنے ساتھ ہی پاتے ہیں میں ان کے والدین ان کے بہن بائی سب کو یہی فیل ہوتا ہے بلکہ وہ خواب میں بھی ایسی ہی آتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں مجھے رات کو آٹھ بجے بیٹی نے گاؤں سے فون کیا کہ شاکت عباس شہید کو گولی لگی ہے اور وہ سی ایم ایچ پشاور داخل ہو گیا بہت زخمی حالت میں بیٹ کی عورتیں کچھ سے بات نہیں کر سکے لیکن بہرحال میں وہاں پہنچ چکا دیکھ لیا میں نے شاکت عباس کو کہ وہ سی ایم ایس پشاور میں داخل تھے اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں بھی فرمایا کہ شہید زندہ ہے اور وہ رزق پاتا ہے تو ہم تو ہمیں اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ وہ ہمارے درمیان تو موجود نہیں ہے لیکن وہ اللہ پاک سے رزق بھی کھا رہے ہیں اور وہ اتنا بڑا اس کا رتبہ ہوا ہے کہ اس نے پورے خاندان کو بھی فخر کا سر بلند کی ہے اس ملوکی خاطر اس نے اپنی جان قربان کی مجھے شاکت عباس شہید ایس بی ٹی بہت زیادہ فخر ہے اور میں اندر بھی اگر میرے پاس اور بھی اگر بچے ہوتے تو میں اس ملوکی خاطر قربان کرنے کی اتحار تھا اور مجھے خوشی محسوس ہوئی ہے کہ میرا بیٹا اتنی بڑے اس پہ فائز ہو گیا کہ جو اللہ پاک کو اچھی قبول تھی اس کی شہادت وزیر اللہ پنجاب کے حکامات کے مطابق لینڈ انفرمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم میں پنجاب کے افسران جن میں سیکریٹری زراد سیکریٹری آپ پاسی اور تمام کمیشنر سائبان کے ساتھ تربیتی اجلاس منقض کیا گیا یہ تربیتی اجلاس پنجاب کی نہروں کی بھل صفائی کو احسن طریقے سے سرانجام دینے کے لیے منقض ہوا اجلاس میں بھل صفائی کی نگرانی کے لیے مختص کردہ اپلیکیشن کے استعمال کی تربیت دی گئی اجلاس کا آخاز ڈیریکٹر جنرل گرین کارپوریٹ انیشئیٹیف کی اپدائی تصریحات سے کیا گیا اجلاس میں گرین کارپوریٹ انیشئیٹیف کی مجموعی ذرائی سرگرمیوں سے آگاہ کیا گیا اجلاس میں لمس کے تکمیل کردہ تکنیکی نظام کو سرہا گیا اور مشترکہ کابشوں سے اس مہم کو پایا تقویل تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائے گئی بھل صفائی کا یہ سلسلہ اگلے پانچ سے چھ ماہ تک جاری رہے گا موڈی سرکار کے ہندو پرست متاسبان اقتماعات جاری ہیں موڈی کے اقدار میں آنے کے بعد بھارت سیکلور ریاست ہونے کا مقام کھو چکا ہے بلوم برگ کی ریپورٹ کے مطابق موڈی سرکار نے بھارت میں بڑھتی ہوئی قوم پرستی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جس کی واسے مثال رام مندر کی تعمیر ہے ان کی پریڑا ان کی تپ تپسیا ان کا دکھایا مار ہر دیس واسی کے لیے بھگوان رام کے آدرسوں پر چلنا ہم سبھی بھاگتیوں کا کرتب ہے اور اب مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جہاں موڈی حکومت نے کشمیری مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں کھل مکھلہ مداقلت کرتے ہوئے سرینگر کی ایک مسجد کے بینک اکاؤنٹس کو منجمت کر دیا ہے جس کے خلاف علاقے میں بھارت کے خلاف مظاہرے شنور ہونا ہو گئے ہیں کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق قابض انتظامیہ نے سرینگر کے علاقے نوشہرہ میں ممتاز صوفی بزرگ خواجہ حبیباللہ نوشہری سے منصوب مسجد کے بینک اکاؤنٹس کو منجمت کر دیا ہے موڈی حکومت کی اس اکدام کے قلاف احتجاج میں شامل مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی طرف سے مسلمانوں کے بزرگ معاملات میں مداقلت کئی گناہ بڑھ گئی ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ مسجد کے بینک اکاؤنٹس کو سیل کرنا موڈی حکومت کی مسجد اور اس سے ملحقہ خانقہ پر قبضہ کرنے کی بڑی سازش کا حصہ ہے ظلہ راجوری میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ایک نوجوان کے اخواہ اور بعد ازان دوران حراست قتل کے خلاف احتجاجی مسہرہ کیا گیا اسلام علیکم خبر آبے بے ویدر اپ ڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر ناظرین وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ان دنوں شدید دھند کی لپیٹ میں ہے محقمہ موسمیات کی مطابق رواہ ہفتے موسم خوشک اور سرد رہے گا جبکہ صبح اور رات کی وقت میں دھند چاہی رہنے کی توقع ہے تفصیل کے لیے صدف افضل کی ریپورٹ ملاحظہ کیجئے پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے بارشیں نہ ہونے خوشک اور شدید موسم کے سبب ملک کے بیشتر علاقوں کی طرح راولپنڈی اور اسلام آباد بھی ان دنوں شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں صبح اور شام کے اوقات میں دھند کے باعث حد نگاہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جس کی وجہ سے فلائٹ شیڈول بھی متاثر ہو رہا ہے محقمہ موسمیات کے مطابق رواہ ہفتے یہ صورتحال برقرار رہے گی رما ہفتے میں کوئی ایسی سگنیفکینٹ کوئی بارش نہیں ہے تاہم جنوری کے آخر میں ہم ایک سپیل دیکھ رہے ہیں اس میں جو آنا ہوفیلی کے بارش ہو جائے گی اور بہتری کی صورتحال ہمیں لگ رہا کہ ہو جائے گی کیونکہ کوئی بہتر سپیل ایسا آیا نہیں ہے اس لیے جو آنا ہمیں کوئی ایسی برفباری جو آنا وہ رپورٹ جو آنا وہ پہاڑی علاقوں میں ایسی نہیں ہوئی بارش کا سلسلہ جب بھی کوئی آئے گا انشاءاللہ اچھی برفباری بھی ہو جائے گی دھون کے باعث بیشتر علاقوں میں دن میں درجہ حرارت معمول سے کم رہے گا شہریوں کو چاہیے کہ دھون کے اوقات میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور آلودہ فضاء سے بچاؤ کے لیے ماس کا استعمال ضرور کریں صدف افضل پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد ناظرین شدید سردی کے ساتھ ہی بلتستان کی جھیلیں آبشاریں مکمل جم چکی ہیں شگر میں موجود تفریحی مقام بلائنڈ لیک ان دنوں سیاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے کئی کلومیٹر پر پھیلی ہوئی یہ جھیل مکمل طور پر جم چکی ہے جس سے سیاہ خوب لطف اندوس ہو رہے ہیں گلزار شگری کی ریپورٹ ملاحظہ کیجئے شدید سردی کے ساتھ ہی بلتستان کی جھیلیں آبشاریں مکمل طور پر جم چکی ہیں شگر میں موجود مشہور تفریحی مقام بلائنڈ لیک ان دنوں سیاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے کئی کلومیٹر پر فیلی ہوئی یہ جھیل اب مکمل طور پر جم چکی ہے جس پر سیاہوں نے ڈیرے ڈال لی ہے ابھی سردیوں میں یہ بلکل فروزن ہو چکا اس پہ ہم سکیٹنگ کر سکتے اس پہ ہم بلکل چل سکتے بیچ میں ہی جا سکتے بلکل فروزن ہو چکا یہ میرا نام امداد حسین میں جلگت سے آیا ہوں فرسٹ آنیاں پہ شگر میں اور بلائنڈ لیک بھی یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے یہاں پہ بہت زیادہ مزار ہے ہم سکیز و میرا سب کچھ یہاں پہ انجوائرمنٹ کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ آیا ہوں انچ اس کے اوپر بھرو چننے ہوئے ہم اس برو کے اوپر ہی کڑے اور اس جیل پہ ہم حاکیس اور کھیل کوت کا بھی نقاط کیا جاتا ہے اگر زلین تیزہ میں تھوڑی توجہ دے تو یہ جیل بین الاقوامی مرکز بن سکتا ہے جب میں ہوئے جیل پر حکومتی سطح پر ادامات کیے جائیں تو اس سے سرمایہ سیاحت کو فروغ ملے گا گزار شگری پی ٹوی نیوز شگر بلوڑستان کے بیشتر ازلا خوش سردی کی لپیٹ میں ہے جبکہ شمالی اسلا میں درجہ حرارت نکتہ ان جماعت سے گر چکا ہے مزید موسم کا حوال بتا رہے ہیں عزیز مری جی عزیز آگاہ کی جئے گا جی بالکل وادی ہے کوئٹہ سمیز بلوڑستان کے جو بیشتر ادلہ ہیں وہ اسندھ جو ہے خوشکترین سردی کی لپیٹ میں آ چکے اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو کوئٹہ کا جو درجہ حرارت ہے وہ اسندھ جو ہے منفی ایک ڈگری سینڈی گریٹ ریکار کیا گیا ہے جبکہ سب سے زیادہ جو سردی پڑھ رہی ہے وہ کلات میں پڑھ رہی ہے کلات کا جو درجہ حرارت ہے وہ اسندھ جو ہے منفی چار ڈگری سینڈی گریٹ تک جا پہنچا ہے جس کی وجہ سے جو معاملات زندگی ہیں وہ بے حد جو ہیں متاثر ہو گئی ہیں جس پر اگر ہم میدان علاقوں کی بات کرتے ہیں تو میدان علاقوں میں دھند ابھی بھی چھائے ہوئی ہے جبکہ مقوی موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ سردی کی جو لہر ہے وہ بردر آ رہے گی جی بہت شکریہ اور ناظرین بیک میں موسمیات کی مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخواہ اور بالائی سندھ کے میدان علاقوں میں شدید دھند اور سموک چھائی رہے گی شدید دھند کے باعث ان مذکورہ علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش چپکی شمار علاقہ جات میں موسم شدید سرد رہا اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تو سب سے پہلے لہکی بات کریں گے جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت منفی بارہ ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا سکردو میں منفی دس کالا منفی سات گلگت میں منفی چھے جبکہ کوئٹا میں منفی تین ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال موسیقی